اسلام علیکم کی حال چالے تھا ڈا ٹھیک ٹاک تو اسی سارے کیسی طبیعت ہے تاڈی سارے آنڈی اللہ کرے تو اسی سارے ہستے رو ہوتے باستے رو ہوتے باستے رو آج بھی اسی تھوڑی چی گپ شپ کرنگے میں کوئی کارڈے کام شام نہیں دکھانے تانوں تو کوش نہیں کرنا کیونکہ ہنڈی آج میں پکائی نہیں ہے دو دن پچھلے میں بڑے مصروف رہی بہت زیادہ مصروفیت رہی اللہ کہنے نا کسی نوڈاکٹر آنڈے باستے نا کھاوے وہ میرے نہ ہو گیا کہ کچھ ٹیسٹ سام کچھ ہو ایسے چال رسان ٹیسٹ وغیرہ کہ ہوسپٹل ہوتا ہی گئے پھر ایکسری ہویا وہ سباہت کو ٹیسٹ سام پس اس طرح ہوسپٹل دے چکر ویچے پھر وہ باس صبح جلدہی کام کرو سباہت پھر اسی ہوتے چل جاؤ وہ خاصا ٹائم لاک جاندے آکے باس پھر وکٹا گریہ ہوندی یعنے بندہ انہیں مندے خالات پہنچ چکیا ہم داوے کہ کوئی ہوش نہیں ہوندی کہ کسی دی خیال خرید پچ شکر کریں بہتا ہے کومنٹ پھر دیر نہیں سہی میں پڑھ دی رہیا تو میں نے بڑا چنگا لاتا شرمت نے حوالے دن آج جگہ میں ویڈیو بنائی لسی بنائی اور اپنے مشروع باتا دسیاں تے وہ کئی چیزاں فرما مطلب ہے ذکر کیتا ہوتے میں اسے تے میں نے آمنہ بہادر تا آیا میسیج دور گیا کہ آنٹی جی ستتو بھی تے ہوندیسان تو میں نے بڑا چنگا لگیا میں نے اس سے اچھا لگیا کہ میں کچھ گل میں پول جا نہیں ہے بعض زفا کوئی ذکر پول جا نہیں ہے نا کرنا جب اگر میں زیورات دا ذکر کیتا تو میں نے چنگ کی تا ذکر کرنا ہی پول گئی کیونکہ میں تابعا پہلے بھی ایک دفعہ دسیاں ہوئے کہ میں سکرپٹ نہیں لیکنی ہا جو جو گل پھر یاد آنی جانتی ہے تو میں کہہ لینی ہم اس طرح پہ آمنہ نے میں نے یاد دبایا تو میں کیا واقعی بھی آمنہ بہت بہت شکریہ تھا بہت بہت شکریہ کہ تسی میں نے یاد بھی دلایا اور تسی میں دیکھیا توجہ دینا تو تسی پھر یاد کرایا تو پھر آمنہ دا ایک اور میسے جایا رہا تو انہوں نے کہیں یہ انٹی جی تو سی جب اینیا چنگیا سنو یادا پرانے زمانے چے لے جاندے ہو اسی اور یاداں سے چلے جا دیا تو سی زمانے سنو یاد کروا دیندے ہو تو میں نے بڑا چنگا لگ دا ہوئی میں نے پھر ہور خوش ہو گئی دوسرا میسے جا گیا میں ہور خوش ہو گئی تو میں انہوں نے شکریہ دا کیتا اس تو زیادہ میں نے خوشی اس گال دیئے کہ آمنہ ساڑی بچی ہے میں نے ساڑی ایج گروپ دی نہیں لیکن انہوں نے گلہ سننیا انہوں نے زمانے انہوں نے ذکر چنگا لگتا ہوئی میں سمجھ رہی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے میری کیونکہ میں اپنے ہم عمر دن آل بیٹھ کے یا ساڑی ایج گروپ دے رہے یا چاہے اس زمانے آ چاہے کوئی بڑا ہوئے گا کوئی چھوٹا ہوئے گا لیکن جنہوں نے زمانے دیکھے رہے ہیں وہ لوگ تھے پھر اس ذکر تو پھر بھی تھوڑا جا متوجہ ہو جاندے نہیں لیکن نوجوان نسل نے وہ زمانے نکال کرنا پھر وہ خوش ہو گئی اوھے آمنا تو بس اسی تھی یہ کہ آمنا بہت ینگ ایج ہے چھوٹا ہوں نے برامنا روزانہ دیکھتے ہیں کومنٹ کر دینے اور انہوں نے زمانے دا زھکر سننا چاندے ہیں اور انہوں نے اچھا لگتا ہے ہمیں تریف کار دینے کیا دیں انٹی ہی تفہی انٹی ہی تفہی شرف خوشی رب پھولے نہیں سمان دی کہ چلو بھئی میں دو لگ رہا ہے کہ میری بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ کوئی ینگ ایج بچے سون دے رہے کہ اسی ہونے زمانے ہونے زندہ رکھنا ہوں چلو بھئی آمنا تا رب بہت شکریہ کہ تسیل دیکھتے ہوئی اور کمڑا میں کوئی گل پول جا ہوا میں سارے ہونوں کہنے ہی آبنے دیکھنے والے ہیں سارے ہونوں کہنے ہی کہ میں کوئی گل پول جا ہوا اس میں نے یاد دلا دیا کرو کومنٹ کر کے جنہی آمنا نے ساتودہ ذکر کر دیتا اس مان دا بھی میسیج آیا اس مان دیکھنے کہ ساڑھے کار بھی چاٹی والی لسی بان دی ہو ساڑھے کار ماجتے نہیں سی اسی دو دلیاں کے چاٹی پجمان دیسا میری امی مدھانی دن آل رڑک دیسا مدھانی دن آل جڑا رڑکیا جاندہ ہے مدھانی دا ایک خاص ساؤنڈ آن دا بھی جنہی دیکھے رہے نا سونے انہیں پتا چالتا ہے کہ وہ ٹکڑ اوپر آکے چال دیئے مدھانی ایسا ایک ساؤنڈ آن دا پیارا ٹکڑ چکی آ جاندہ ہے مکھڑ دا پیڑا ہوتے تاردہ ہوندہ تی لسی دتے مکھڑ دا پیڑا پی آتار دا ہتھی میں کھو آم آتے نو جی میرا کر دا تی لسی دتے مکھڑ دا پیڑا تی فیر بھائی کڑیا جاندہ سی پی لسی نو نوسے برطنچ کڑیا جاندہ سی جو واقعی چاٹی دے جڑا دئی جاندہ ہے او دا ذائقہ بیلکل اسی تے خریدتے لینے جڑا دئی دا ٹیسٹ ہو نہیں ہے جب ساڑے کونڈے آچے جاندہ آوے لیکی چاٹی دا مکھڑ کیونکہ چاٹی دا ہوندہ سی ہلکی ہلکی آگتے لکڑا دی آگتے گوئے لانڈے یا لکڑا او دو دنو کڑن راکھ دیتا جاندہ سی دو دو بیٹی دے برطنچ کڑ دا سی او کڑ کڑ کے پھر او دا کلر بھی جڑا نا ایک وائٹ نہیں رہن دا دو دا دو دو ویسے خالیس ہوندہ سی دا کلر خالیس دو دا کلر بھی بڑا اندہ فر اسو باہد اوڑتے فجڑا دو دو دا کڑ کڑ کے پھر اوڑ کڑیا ہے دو دا تو اسی ویسے بھی چاٹی دا سادہ دو دو پیونا انہا زبردست زائقہ پہ اوڑا ہوندہ بھی کہ اے دو دا سی دیشکیاں چھڑا اوڑا لکے پیرنے یا کرنے اوڑ مقابلہ نہیں کر سکتا اوڑ ٹیسٹ ہو رہی پھر اوڑ دیو اچھی فیڑا نئی جمانہ دے اوڑ دیو جن مکھن کڑڑا چاٹی دے مکھن تاوی اپنا ہی زائقہ ہے اسی کارویے چاہے جو ٹرکاں کڑی ہیں اور تانیز بیدہ اپا والے ٹوڑ کے کوئی فلانی آپا دے کوئی فلانی آپا ضرورت اجاد کی ماں میں ہر کوئی بندہ اپنی سو لندے سامنا کوئی ٹریک شریک لڑائی رہن دا اور پاکستانی قوم ملوں سے جگارو قوم ہے کوئی نا کوئی جگار کاری لندی ہے اسی اوٹو سو پیس دیا خیر کونے تک دبا دبا کے نو کڑنے آوئی کہ نکل آوئے کم بخد کسے پاسے رہنا جاوئے اس شیشی میں پاڑی پاک ہے خیر لا جڑھا نا سی کول کے سرد پا لینے کہ نو کیوں زائع کرنا اس طرح سی جگارو قوم ہے جگار کارنے رنے دیکھو جی آج مکی بن آیا ازمہ نے کیا کہ ازمہ نے شیر بات کون دا سی کہ میں سے اس میں کیا کہ اس میں تخ ملنگے والا یا میں بھی تخ ملنگے والا پی نی ہا تے نال جڑھا وے دیکھو پایا جامے شیری زبردست زبردست میں اللہ میرے دماغ رکی ہو گیا میں جی گل کر رہی سا رب تو ٹروٹ گیا پول گئی ہمیں کی گل کر رہی سا تے چاٹی دے مکھن جڑے ہوں دے سا انہوں دے زائقہ بلکل علاق چاٹی دے لسیاں دے زائقہ بلکل علاق آج کار کسی کار کے بنا لن دی اور کار لن دی اپنوں زائقے جلن پیتے انہوں نے پتاوے کہ وہ ٹیسٹ کی ہوں دا حالی میں پتہ کہ پنجاب جاوانا تے میں شفاق نو فرمائش کرنی ہونی ہے جان تو پہلے میں شفاق نو گئنی ہے چاٹی دے مکھڑ میل جائنا تو میرا وصل ہے کہ چاٹی دے مکھڑ دے اپنے زائقہ ہوندہ اس چاٹی دے لسی دے اپنے زائقہ ہوندہ وہ زمان دے ہون نایاب ہو گئے ان مدانی بھی میں نو لگ دا کسی کار بیچ نظر نہیں آن دی مدانی ہون دی سی چلو جنہ کو چاٹی گاں نہیں ہون دیا سا مدانیاں ضرور ہون دیا سا مدانیاں بیچے پھر مدانی دے لال سا مدانی ہون دی سی خالہ وال جاننے سا دے چاٹی دے کول اسی ایسا بیچنا سارے آنے کے خالہ لڑکن لگی ہے ساوڈ سوڈنا لسی پھڑ کے خالہ نی کرنا درن درن وازا آنیاں تو مازا آ جاندہ تھی ساٹی کار ہون دی سی مدانی مدانی پا کے دے تا دی پھینٹا سوڈی لسی باندی ہون دی سی مدانی مدانی کسی کار سے لازل دے کیونکہ جوسر بلینڈر چیزہ نے جگہ لے لئی ہے اوہ مدانی جگہی کار دی سی اوہ جگہ چیز ختم ہو گئی اور میں نے کسی کارچ مدانی نظر نہیں آ دی اور چیزہ بڑیا جدت والی آگیاں نے پر مدانی نہیں مل دی مدانی آنیاں ہائیو میرے داڑیا ربا کی ناجمیاں کی نانے لے جانیاں ہائیو میرے داڑیا ربا کی ناجمیاں کی نانے لے جانیاں ڈوئی بابل تیرے میں لانوی چھو تیری لادو پر دے سن ہوئی بابل تیرے میں لاؤں گی جو تیری لادو پر دے سن ہوئی میروں روڑ نہ نکل جاویں بس ادھیں کافی ہے تے بس بندھانیاں تو منو یاد آ گیا بڑے اچھے بول ہوں دے سان بابل تیرے میں لاؤں گی جو ست رنگیاں کبوتر بولیں او بابل تیرے میں لاؤں گی جو ست رنگیاں کبوتر بولیں دیکھیں تے او نو سات رنگیاں کبوتر رہے نے نائی بابل رہے نے بس او زمانے اسی اس رنگال بات کر کے زندہ رکھنے گال دیکھو کتھوں چال دیئے تے کتھیں بھوک جال دیئے گال ہو ریسی ساڑھے مشروع بات دی تے شربت جڑے اچھے اچھے سب چیزہ تاڑی میں کومنٹ دے حساب دینا گال کر رہی ساں میں کہا اچھا تھوڑی چی بیٹھ کے گال کر لیئے کہ جی گال بھی تے کرنی چاہیے روز ہی میں تاں ہندہ خان رہی ہیں پکا رہی ہیں کر رہی ہیں سبزیاں ٹین ڈے فین ڈے خام خانیاں کوئی اچھی چیز تے میں پکان دی نہیں ہا یا بچی چیزوں میں استعمال کر لی نہیں ہا یا دانشل پکا لی نہیں ہا کوئی بریانیا کوئی 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 روز موسٹ اپن بن آتا نہیں ہے تو اس لیے تو اسی کی بورنگ کہنے ہو گئے ہو یہ کی بورنگ بورنگ لاندھی رہی ہے میں کہا چلو یہ آج اسی بیٹھ کے گال کرنے ہوں تے ساڑی گارننگ میں چال رہی ہے باہر آج بینوں اے باتندس ہوئے ہیں انہیں سونے بگلے پہ پھیر دی نہیں کیونکہ آج موسم ہے آشکانہ اے دل کہیں سے ان کو ایسے میں ڈھونڈ لانا موسم ہے آشکانہ بڑا آشکانہ موسم ہویا یقین ملوں میروں بگلے نظر آئیں انہیں سوڑے اس طرح پھوڑ دے پیسند میرا اے فون اندر پہ آسی تو وہ جلدی میں کلپ بنانے سکی میں ہونے دیکھا گی شاید کہ دیکھا پھر دوبارہ نظر آجا میں پچھلے سال اسہ کیتا کہ چاوال کو بہرہ بچ جاندے ساں میں ساڑے کیونکہ اسے بچپن حصہ ہی گزاریا دیکھا کہ پریندہ بڑا خیال رکھیا جاندہ سی کہ انہوں کوئی آگا نہیں گئی گلیچ جانور انہوں بھی روٹی پاہ دیتی جاندی سی پریندہ بھی خیال رکھیا جاندہ سی کہ خاص سے بگلے ہاں ناگ گیا انہیں سوڑے اور لگ دے سام بگلے پورا انہوں نے ایک خول آجاندہ سی کچھ آوالوں گہرہ جنے بچ جاندی سام اپیے پتا چلیا جی پڑوسیاں دو در کیا کہ نہیں جی گورنمنٹ خود پاندی پارکا میں مختلف جگہ دے رہے فود رکھے جاندے تو اسی یہ نہ پاؤ اڈشکیا تو جڑی ہے تانو جڑا بڑا مسئلہ بان جڑا ہوئی تو اسی یہ نہ پاؤ میک ہے ایسا کرکہ میں موں بنایا ہوں اگر لوگ آسید سارے زندگی پریندیاں دے خیال رکھیا ہوئی رزق نوں ضائع نیس طرح کیتا جاندہ سی پر ایسے نہیں پاہ سکنے پاندی رہی ہیں پاندی رہی ہیں بڑی سوڑے لگ دے سوڑی لگ دی او مینو سوڑی لگ دی سوڑی لگ دی او مینو سوڑی لگ دی لوگ اننا مزے دار پہ لگلے اپنے جامی شیری ویچ پایا لال شربت روفزا ہندہ سی اننا مشہور شربت سی یہ ہار کوئی ہندہ سی اس طرح بات پہ جامی شیری جگہ لائے لئے یہ تو زیادہ تر اسی جامی شیری چوکر جامی شیری ویسی بڑے عرصے تو پیے لئے ہیں لال شربت وہ زیادہ کمپنی فرق یہ کچھ ہے لال شربت جڑی ساڑے جڑی جہان ساڑی قوم بھی لال شربت تو خالے بھی جہان کے ساڑی نہیں چھوٹی ہے لوگ بڑے جوشو خروشنا پین دے رہے اور ہون میں دیکھیا میں باکستان گئے لوگ کولا ڈرنکس پہ ہی جڑا زیادہ تو وہ جو دن ایک مہمان میں آن دا تو کوئی کسی کار دا جاگ نہیں نکل دا کسی کار سے کجوی نہیں باندی کسی کار سے چینی والا ڈبا نہیں نکل دا کہ وہ اس کجوی بنا لو یا شربت بنا لو یا بعض دفعہ ساڑے دے اس طرح دا سی کہ میں مار آگیا چینی ہے نہیں ایک دوسرے کار چینی منگڑ بھی چلے جانے سا جل جدی جاؤں بھی چینی لے کے ہوں میں مار آئے پڑوسیاں دیکھو لوگوانڈیاں کرو جاگے چینی مانگ کے لے کہ وہ لوگ مانگے لیندے ساں تو وہ پھر ایک دوسرے کلو اس طرح چال جاندہ ساں کیونکہ قریب قریب دکانہ نہیں ساں تو دور پیدل جانا پیندہ ساں وہ زمانے ایسے جانتے ہیں کیونکہ باوقت ہے ضرورت لوگ ایک دوسرے کو لے لگنے ساں چیز کاری پھوکو دے بچے ساڑے والا آگے کہ مامی جی کیوں دے 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 کہ وہ چینی بڑے اور بھئی ہیٹ ٹائٹم ساں ادھار مانگڑ دے ساں ڈال کشمیر کی ازادی تک ادھار باندے وہ زمانے نہیں ساں کشمیر کی ازادی تک ادھار باندے وہ بڑی خوشی خوشی دے 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 اندے ساں کے لوگیں لے لوگ تو چینی کہ مانگ لیا جاندہ ساں پھر جدو زورت آجانا انہوں نے واپس کر دیتا جاندہ ساں پھر جدو زورت ہون دی فر لے لیا جاندہ ساں اس طرح چول دے دے دو ساں ساڑے بھوک گے تاں پھر اسی دے دا مانگے آٹھتے بھی ضرورت پہ جاندی ساں ہر چیز مانگ لیا جاندی ساں بلا دھڑک بلا ججد کہ میں جاندہ ساں کی سمجھے گا غریب نہیں جدو تسی دوسرے کو مانگ دے ساں انہیں اچھے ہو سا ماننے ساں کہ اگر اوڈ تھوڑی بھی ہون دی ساں چیز تھوڑی ہون دی ساں کوئی مانگ لیا جاں چلو ادھا کپ دے دو انہ دی ضرورت پوری ہو جاں تو اسیفہ تھوڑی جی راکھ لیا اپنے ماہ سے ڈبا جاڑک انہوں نے پاہ دینا ساڑی خیارے ساڑی خیارے بہرحال وہ زمانے نایاب ہو گئے انتے لوگ تعلق رکھنا بہت ہو سمجھ دے کہ اسی تعلق کیوں رکھی ہے کسی دن آل انتے تعلق جڑے عذاب بڑھ گئے لوگ کاما صرف کہیں دے عذاب ہے تعلق رکھنا نیرا عذاب ہے ساڑے واسطے وہ عذاب بڑھ جا دیں لوگ یہ بھئی دیکھو دمانہ کتھیں چلی آوے کیڑی چال پیا چالد آوے بہرم گال کتھوں شروع ہوئی سی تک کتھیں بھوک گئی ہے شروع ہمیں شروع کیتی تھوڑا چا میں اپلے کھا بھی لگ گیا پتہ نہیں گالکاردیکاری میں بھوک گئی تک میموری بھی جڑی رہا وہ گجری ہوں میموری بھی جڑی ہے میموری لہا سوڑ لگ گئی ہے گال بڑی جلدی پھول جانی ہے پتہ چلی ہے کہ میں ہوں ٹیڈ کرائی ہوں میں تین چارے سے لکیرہ کرائی ہوں اور تک گجری سٹائل سے ترے سامنے آجا ہوں کیونکہ ہمیں اکثر چیز ہمیں لڑنا گئی ہیں جو کوئی چیز کے طرح لب دی رہنی ہے لب دی رہنی ہے مل دی نہیں ہے پھر بچ ملے گی پھر کوئی اور چیز لب دے ہوئے پھر اور چیزوں مل جان دی آج کال ایسا موسم آگئے باہوں میں باہیں ڈال کے ہلنے کا موسم ہلنے کا موسم آگیا اس میں ہوں میں آج انہیں گاڑیں سرائے ہیں پھر بھی جو اسی میرے واسد سے گاڑا نہ نہ لکھیا پھر دہلی اس میں تیری چھتر ہول تھوڑی جائی اس میں انہیں دیندہ میں نے لارا لائے ہیں کہ باچی تاڑے واسد ہے گاڑا لبڑا ہوئی بڑا چنگا جیا میں لے کے پر جان گئی وہ گاڑا آج تک کم بقت آیا ہی نہیں میں لب لب لکے تھا پھر اس میں میں تاڑی محبت ہاں بڑی مشکور ہاں تاڑی محبت ہی بہت زیادہ کہ میں تاڑی ملی نہیں ہاں اور کچھ نہیں پر انہیں میں نے محبت کر دیا اور جو تاڑا کومنٹ ہاں پیاری باجی یقین منوں کے بہت ہی چنگا لگتا ہوئے بہت چنگا لگتا ہوئے کہ انسان کسی نے بے شک نہ ملیا ہوئے کچھ نہ ہوئے لیکن وہ محبت جاڑی ہے وہ ہو جان دی ہے اندیکھی محبت بھی ہو جان دی ہے پر اوچھو اگو جو پیار مل دا تاڑا میلوں تو بڑا چنگا لگتا تے اوزمان تسی میں چھتی 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 گاناں دیکھ کے پیندبوں جڑا تسی میں مرے باستر لیکھنا ہے میں بڑی شدتنا اندزار بھی گانا نہیں ہے شبیر صاحب بھی تینسا دے تو بتائیں کتھ خائب ہوگئے کوئی خیالیت پتہ نہیں بھی چھتی 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 مروں فکر ہو دی اوہ خیر ہی اتنال ہوگئی مقصد ہے ہی ہوں میکنج کیتا تو اسے ٹھیک ہو تبیعہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اس ہی سب ٹھیک ہے تسلی ہوگئی کہ ٹھیک ہے لائبہ صدف نوشابہ دیکھ دیرے وہ بھی اکثر کومنٹ کار دینے اور جنہیں میرے سولت حسین جمال ناصر سارے جنہیں بڑا میرا خیال کار دینے اور ازی کومنٹ بھی لکھ دینے دینے میں نے خوش کار دینے ہوئی تو اسی ایک کومنٹ جڑا ہے نا بہت صفحہ انسان چھوٹی جگہ تو خوش ہو جاندہ ہوئی بہت صفحہ دیکھیں بہت صاری چیزیں تیر لگے ہم دینے پر خوش نہیں ہوندہ کومنٹ پڑھ کے بڑا خوش ہو جانے ہی ہے یہ ہن میں آدت آدت سی پڑھ گئی ہے تیرے انتظار کی وہ صحابے کہ میرا بھی آدت پہ گئی تیرے کومنٹ پڑھا دی چیڑا بندہ خوش در رکڑی ہوئی کتھ ہے چلا گیا کتھ ہے تو تو لگبا ہے نا میں بھئی ٹھڑڑو ٹھڑڑو اندر جڑے سڑے شرمت پی نیا بڑا مزہ بڑا آدھا ہوئی اس ماں دیکھ لو تو خبہ لگا میں بھی پی رہی آجا ہے اسی گرمین انجوائی کر رہی ہے اپنے پھر میں چاہلے ہی ہے خاص سا پتہ نہیں ہمیں ٹائم دیکھا نہیں کنڈے منٹ ہاں خطاب ہو گیا کھاڑیاں 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 چشمہ نہیں پایا میں نے نظر نہیں آیا کہ کنڈے منٹ ہاں بڑا لمبا خطاب ہو جانا فرمہ نہیں ہوئی بھائی تو فرمہ مصیبت پہ جان دیئے بہرہ لیا ہے کہ پھر اسی مل لیا ہے ایک نوی گال دے رہا نوی یاد دے رہا بہت جلد میں تعل وہ اس ماہ نے کیا امی بونڈے لاندے سانت سرمہ لاندے سانت اس ماہ میں بونڈے لانے نے سرمہ لانڈا ہے تاڑیاں خطاب کر رہاں پھر مل لیا ہے اللہ حافظ تیرا براہ خواہ